سبھی کو ہمارا پیار بھرا نمشکال آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی سندر کہانی لائی ہوں کہانی کا نام ہے بات اٹھنی کی ہے نمجدار نام اٹھنی یعنی کی پچاس پیسا فیفٹی پیسا جو کہ آج کل بہت کم استعمال ہوتا ہے مگر پہلے اس کی اپنے آپ میں ہی بہت پیلیو تھی اس کہانی کے پرچیتہ سدرشن جی ہیں سدرشن جی کا واسطوک نام بدرینات تھا آپ کا جن سیال کورٹ میں اٹھارہ سو پنچانبے میں ہوا تھا آپ کی کلم گدھے اور پدھے دونوں میں ہی اپنی گلہ دکھاتی تھی آپ کی پہلی کہانی ہار کی جیت تھی جو کہ 1920 میں سرسوتی نام پترکہ میں پرکاشت ہوئی تھی آپ کے آنے پرسید کہانی سنگرہوں میں پوشپلتا، سدرشن، پنگھٹ، آدیگا اپنا وشیش ستھان ہے آپ نے بہت سارے اپنیاز بھی لکھے ان میں وشیش روپ سے پریورتن، راجکمار ساغر کافی پرسط ہوئے آپ کی بھاشا بہت ہی سہے سوہبھاوی، پربھاوی اور محاورے دار ہے آپ نے ہماری ہندی فلموں کے لیے بھی کئی پٹکتھائیں لکھیں اور گیت بھی لکھے یہ تو ہے چھوٹا سا پریچ ہے سدرشن جی کا جنہوں نے ایک بہت ہی مدیدار کہانی لکھی ہے بات اٹھانی کی اس کہانی کی ہے مکھے کالاکار ہاں مکھے پاتر میں کہوں گی دو ہی ہیں ویسے تو کئی پاتر ہیں مگر کہانی ان دو پاتروں کے ارد گرد ہی کھومتی رہتی ہے اسی لیے میں نے مکھے روپ سے دو ہی باتروں کا نام چنا ہے ایک ہے رسیلا اور دوسرے ہیں انجینئر بابو رسیلا جو ہے ایک نوکہ ہے انجینئر بابو کے گھر میں کام کرتا ہے بہت ہی سیدھا سادھا سا انسان ہے اور پورے دل سے کام کرتا ہے مگر اسے پگار یعنی کی تنخہ صرف دس روپے ملتی ہے گاؤں میں رسیلا کے پوری پتا ہیں پتنی ہیں ایک لڑکی اور دو لڑکے ہیں ان سب کا بھار رسیلا کے کندھوں پر ہے وہ ساری تنخہ گھر بیس دیتا ہے پر گھر والوں کا گزارہ اس میں بھی بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے اس نے انجینئر صاحب سے کئی بار کہا اور بڑی منتیں بھی کی کہ اس کی پگار تھوڑی سی بڑھا دی جائے مگر انجینئر صاحب تو انجینئر صاحب تھے اپنے ہی طرعے میں رہتے اور کہتے اگر تمہیں کوئی زیادہ دیتا ہے تو تم چلے جاؤ میں تنخہ نہیں بڑھاؤں گا پیچارہ رسیلا سوچ تھا یہاں اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں امیر لوگ نوکروں پر وشواس نہیں کرتے پر یہاں پر انجینئر صاحب نے کبھی بھی اس پر کوئی سندے نہیں کیا تھا یہاں سے جاؤں تو شاید ہو سکتا ہے اسے گیارہ بارہ روپے مل جائے پر ایسا آدھر سممان نہیں ملے گا پہلے کے لوگوں میں ایک بڑی خاص بات ہوتی تھی انہیں اپنے سممان کی بڑی پروہ ہوتی تھی پیسے بھلے کم ملے مگر سممان ملے تو انہیں سب منظور ہوتا تھا رسیلا بھی کچھ ایسا ہی تھا رسیلا کا ایک مطر بھی تھا اس کا نام تھا رمزان ایک دن رمزان نے رسیلا کو اداس دیکھ کر پوچھی لیا آخر کارن کیا ہے کیا بات ہے کیوں اتنا اداس ہو رسیلا کچھ نہیں بولتا ہے چپاتا رہتا ہے پھر رمزان نے کہا کوئی بات نہیں ہے تو کھاؤ میری سوگت یعنی کہ میری قسم رسیلا نے رمزان کا ہٹ دیکھا تو آنکھیں بھرائیں بولا گھر سے خط آیا ہے بچے بیمار ہیں اور روپیہ نہیں ہے ہے نہ دکھے بات دل بھاری ہو جاتا ہے رمزان کہتا ہے مالک سے پیش کی مانگ لو رسیلا نے کہا مانگی تو تھی کہتے ہیں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا رمزان نے تھنڈی سانسیں بھری اس نے رسیلا کو ٹھہیڑنے کا سنکیت کیا اور آپ اپنی کوٹھری میں چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے کچھ روپے رسیلا کی ہتھیلی پر رکھتی ہے رسیلا کے مو سے ایک شپ بھی نہ نکلا سوچنے لگا بابو صاحب کی میں نے اتنی سیوہ کی پر دکھ میں انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا انہیں میرے پروار کی کوئی پروار ہی نہیں ہے رمزان کو دیکھو ذرا ایک گریب انسان سادارن سا نوکر پر انتو آدمی نہیں دیوتا ہے میری تکلیف اسے دیکھی نہیں گئی مدد کرنے کے لیے تورن تیار ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں دوستی بین کہے ہی سب کچھ سمجھ لے اور بین مانگے ہی سب کچھ دے دے دوست ایسا ہونا چاہیے ہے نا سہی بات رسیلے کے بچے سرست ہو گئے اس نے رمزان کا رن دیرے دیرے کر کے چکا دیا رنیانی کی کرزہ جو اس نے لون لے رکھا تھا کچھ پیسوں کا کیول آٹھانے باقی رہ گئے تھے آٹھانے یہ نہیں کی اٹھانی فیفچی پیسہ پہلے کے زمانے میں یہ پچاس پیسے بھی بہت مائنے رکھتے تھے رمزان نے کبھی بھی پیسے نہیں مانگے پھر بھی رسیلہ اس کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا پاتا تھا اسے بڑی شرماتی تھی ابھی تک اس کے پیسے نہیں چکا پایا ایک دن کی بات ہے بابو جگت سنگھ کسی اسے کمرے میں بات کر رہے تھے جگت سنگھ کون یعنی کہ انجینئر بابو جو کہ رسیلہ کے مالک تھے بس پانچ سو اتنی اسی رقم دے آپ میرا اپمان کر رہے ہیں اندر کوئی اور بولتا ہے حضور مان جائیے آپ سمجھے آپ نے میرا کام مفت میں کر دیا ہے رسیلہ بھی سمجھدار تھا وہ سمجھ گیا یہ بھی تر کچھ رشوت کی باتیں چل رہی ہیں رشوت یعنی کی برائی پہلے بھی یہ گھوس اور برائی بہت ہوتا تھا بھائی سوچ نے لگا روپیہ کمانے کا کتنا آسان طریقہ ہے میں سارے دن مزدوری کرتا ہوں تک مہینے برواد دس روپے ہاتھ آتے ہیں وہ باہر آیا اور رمضان ہمارے شیخ صاحب اب یہ شیخ صاحب کون ہے شیخ صاحب رمضان کے مالک جن کے گھر رمضان کام کرتا تھا وہ کہتا ہے ہمارے شیخ صاحب تو ان کے بھی گروہ ہیں یعنی کی وہ تو ان سے بھی مہان ہیں آج بھی ایک شکار خسا ہے ہزار سے کم نیتے نہیں ہوگا بھئیہ گناہ کا پھل ملے گا یا نہیں یہ تو بھگوان ہی جانے پر ایسی ہی کمائی سے کھوٹیاں بنتی ہیں اور ایک خم ہے کہ بس سارے دن پریشم کرتے ہیں ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا رسیلہ سوستہ رہا میرے ہاتھ سے سیک روپے نکل گئے پر دھرم نہ بگڑا ایک ایک آنا بھی اڑاتا تو کافی رقم جڑ جاتی رسیلہ کے من میں خیال آنے لگا کہ میں نے اتنی امانداری سے کام کیا اور انجینر صاحب نے کبھی بھی اس کی امانداری کی تعریف نہیں کری وہ منی من سوچنے رکھتا ہے کہ اگر میں نے ہر بار ایک ایک ویسے دھیجے سے دبالی ہوتے آج میں بھی مالک ہوتا بس من کے وچار ہیں وہ ایسا ہے نہیں اتنی ہی دیر میں انجینر صاحب نے اسے آواز لگائی رسیلا 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 دوڑا دوڑا جاتا ہے اور کہتا ہے جی سرکار رسیلا سرد دوڑ کر کہتا جانا اور پانچ روپے کی مٹھائی لیا رسیلا کے من میں ایک خیال آیا تھا اگر میں ہر بار ایک ایک آنا بھی بچایا ہوتا تو آج میرے پاس بھی بیسے ہوتے بس ایک خیال آیا تھا اور رسیلا اس کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے رسیلا سارے اٹھا کر سمجھا کہ کرز اتر گیا بابو جگت سنگھ نے مٹھائی دیکھی تو چونک ہی پڑے یہ مٹھائی پانچ روپے کی ہے حضور پانچ کی ہے رسیلا نے ڈرچے ڈرچے جواب دیا کیونکہ اس نے پہلے کبھی بھی کوئی بھی غلط کام نہیں کیا تھا آج پہلی بار بابو جگت سنگھ سمجھ گئے کچھ تو گڑ بڑ ہے انہوں نے رسیلا سے پھر سے پوچھا رسیلا نے پھر کہیں جواب دور آیا گصے میں تم تم آئے ہوئے جگت سنگھ جی اٹھتے ہیں اور رسیلے کے موپر دو تماشے مارے اور کہا چل چل میرے ساتھ جہاں سوری بولتا رہ گیا رسیلے نے ابھی اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی انجینئر بابو جلائے ابھی سچ اور جھوٹ کا سب پتہ چل جائے گا اب ساری بات حلوائی کے سامنے ہی کہنا تم رسیلے کو اب کوئی راستہ نہیں سوچ رہا تھا پہلی گلدی تھی قدم لڑکھڑا گئے زبان لڑکھڑا گئی در کے مارے دل بیٹھنے لگا اور بولتا ہے مائی باب گلتی ہو گئی حضور ماف کر دیجئے انجینئر صاحب کی آگ وں سے تو جیسے آگ برسنے لگی تھی اتنا غصہ انہوں نے بڑی نردی آتا سے بری طرح سے رسیلے کو پیٹا خوب پیٹا اور غصیرتے ہوئے پولس تھانے لے گئے سپاہی کے ہاتھ میں پانچ کا نوٹ رکھتے ہوئے بولے منوالے نہ کیا رسیلے کا جھوٹ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے کسی طرح درد کے مارے کرا آتے ہوئے رسیلے کے رات کٹی اور ڈر کے مارے آنکھوں سے نین کو سو دول تھی چندہ الگ تھی اگر اسے جیل ہو گئی اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا اس کے پتہ کا کیا ہوگا اس کی پتنی کا کیا ہوگا اس کے بچوں کا کیا ہوگا بس یہ چندہ کھائے جا رہی تھی اور یہی چندہ اس کی نیند لے اڑی تھی کسی طرح سویرہ ہوتا ہے اور دوسرے دن مقدمہ چلتا ہے مقدمہ شیخ سلیم الدین کی کچہری میں پیش ہوتا ہے رسیلہ بہت ڈر گیا تھا رسیلے نے ترنت اپنا اپرات سویکار کر لیا اس نے کوئی بہانہ نہیں بنایا وہ چاہتا اگر تو کہہ سکتا تھا کہ یہ سب ساجش ہے میں نوکری نہیں کرنا چاہتا اس لئے ہلوائی سے مل کر مجھے فسار رہے ہیں پر ایک اور اپرات ہاں ایک اور اپرات کرنے کا ساحس نہیں تھا رسیلہ کے پاس اس کی آنکھیں کھل گئی تھی ہاتھ چوڑ کر بولا حضور میرا پہلا اپرات ہے اس پر ماف کر دیجئے پھر گلتی نہیں ہوگی شیخ صاحب نیائے پریہ آدمی تھے بہت ہی انہیں نیائے پسند تھا انہوں نے رسیلے کو چھ مہینے کی سزا سنا دی اور رومال سے مو پوچھا یہ وہی رومال تھا جس میں ایک دن پہلے کسی نے ہزار روپے باند کر دیئے تھے جی ہاں یہ وہی رومال تھا اس میں بس پچھلی رات کسی نے انجینئر صاحب کو ہزار روپے باند کر دیئے تھے پیسلہ سن کر رمضان کی آنکھوں میں کھون اتر آیا سوچنے لگا انسانی ہوتے ہیں وہ بھی سوچنے لگا یہ دنیا نیائے نگری نہیں اندھیر نگری ہے چوری پکڑی گئی تو اپراد ہو گیا اسلی اپرادی بڑی بڑی کوٹیوں میں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے دن بٹور رہے انہیں کوئی نہیں بکڑتا یہ کیسا نیائے ہے شاہد اسی لے کہتے ہیں کانون اندھا ہوتا ہے واقعی اندھا ہوتا ہے رمضان گھر پہنچتا ہے ایک داسی ہاں ایک داسی رمضان سے پوچھتی ہے رسیلی کا کیا ہوا نوکلوں میں بھی کافی ایک دا ہوتی ہے اور کافی ایک دوسری کی پروا بھی ہوتی ہے رمضان گصے میں بولتا ہے چھ مہینے کی قید اچھا ہوا شاید وہ اسی کے لائق تھا رمضان نے گصے سے کہا یہ انصاف نہیں ہے اندھیر ہے اندھیر صرف ایک اٹھنی کی تو بات تھی رات کے سمیں ہاں رات کے سمیں جب یہ بڑے بڑے امیر لوگ بڑی بڑی چوریاں کرتے اور یہ بڑے چین سے نرم گدوں میں میتھی نین سے سوتے ہیں اٹھنی کا چور جیل کی تنگ اندھیری کوٹری میں پشتا رہا تھا کیا یہ نیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کبھی لگتا ہے شاید یہ ہی نیا ہے کبھی لگتا ہے یہ بہت بڑا نیا ہے ہم غلط کام کرنے کے لئے لوگوں کو پروت ساہی تبی کرتے ہیں کیوں ملا کیونکہ ہم دوسروں کے درد سے درد سار نہیں ہوتے ہم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتے تو ہے نہ سوچنے والی بات شاید اسی لئے برابری کا زمان آگیا ہے آج ہمارے گھروں میں نوکر نہیں ہوتے گھر کے صدر سے ہوتے ہیں مگر ہاں یہ نوکر تمہارے گھر کے صدر سے کب اور کیسے بن گئے کیونکہ ہم نے اپنے گھر کے صدر سے کو چھوڑ دیا تھوڑا دھیان رکھے گا اپنی آنے والی زندگیوں کو صدھار لیجی گا امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے ویڈیو اور اس کہانی میں ضرور آپ کے روئے کھڑے کر دی ہوں گے خود سپرمز آگئے ہوں گے اپنے کرم پر اپنے وچاروں پر ضرور دھیان دیجے گا اور اگر آپ کو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیے گا اور ہاں ایک اور امپورٹن بات یہ آپ کا فیوری چینل ہے کسی سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا جلد ہی ملتے چھ اور نئی کہانیوں کے ساتھ thank you so much